بابر آزم ناچیں گے اور پرباد جائے سوریا انہیں نچائیں گے سواغت ہے آپ سبھی کا سپورٹس فیکٹ میں اور میں ہوں آپ کا اپنا دیویانشو جیسوال پاکستان اور شریلنکا کی بیچ ٹیس سیریز چل رہی ہے جس کا دوسرا مقابلہ فیلحال کولمبو میں کھیلا جا رہا ہے جہاں پر پاکستان اپنی پہلی پاری کھیل رہا ہے اب وہاں پر ان کے کپتان بابر آزم لگاتار تیسری بار سیریز میں پرباد جائے سوریا کے شکار بنے آج بھی بابر آزم جو ہے وہ 49 رنوں پر آؤٹ ہو گئے اور ایک بار پھر سے آؤٹ کیا ان کے کال مانے جا رہے پرباد جائے سوریا نے اب تک بابر آزم اور پرباد جائے سوریا سات بار آمنے سامنے آ چکے ہیں جہاں پر چھے بار جائے سوریا نے بابر کو آؤٹ کیا ہے دوہزار بائیس میں وہاں پر بھی تین بار آؤٹ کیا تھا اور دوہزار تیس میں فیلحال اس سیریز میں لگاتار تین پاریوں میں تین بار بابر آزم پرباد کے سامنے ٹک نہیں پائے ہیں اور سوشل میڈیا پر اسی لیے بابر آزم کا اب مزاق بنایا جا رہا ہے لوگ بول رہے کہ بابر آزم ناچیں گے تو پرباد جائسوریہ انہیں نچاتے رہیں گے اور اگر بابر آزم کے ٹیسٹ کریئر کو اب تک دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بار انہیں جوش ہیزل وڈ نے آؤٹ کیا ہے وہ بھی چھے بار پرباد جائسوریہ ابھی ان کے برابر کھڑے ہیں چھے بار آؤٹ کرنے میں ہالانکہ جوش ہیزل وڈ نے کم بولز میں چھے بار آؤٹ کیا ہے نمبر تین پر نیتھن لائن ہے جنہوں نے پانچ بار بابر کو پورے ٹیسٹ کریئر میں آؤٹ ہوئے پر جس طرح سے پرباد جائسوریہ کے سامنے بابر آزم اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اس سے سوشل میڈیا پر لگاتا رہا ہے ان کا مزاق بن رہا ہے لوگ ٹرول کر رہے ہیں کہ یہ وہ کرنٹ جنریشن کے بیسٹ بیٹر ہے جو ایک سپنر کو نہیں کھل پا رہے جو ایک ینگسٹر کو نہیں کھل پا رہے پرابات جائسوریہ کا جو کریئر ہے ابھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور بابر آزم کو لگ بھگ چالی سے زیادہ ٹیسٹ میچ انچاس ٹیسٹ میچ ہو چکے ہیں کافی ٹائم ہو چکا ہے بہت بار آئی سی سی اوارڈز مل چکے ہیں کچھ لوگ کمپیر کرتے ہیں کہ ورات کوہلی سے کی بابر آزم ابھی آل ٹائم گریٹ کے لسٹ میں آنے والے ہیں اور کرنٹ جنریشن میں تینوں فارمیٹ کی ایک سب سے بہترین پیئر ہیں بٹ جب جب بابر آزم کے کریئر کو دیکھا جاتا ہے تو پرابات جائسوریہ کے سامنے ان کی جو ہیکڑی ہے وہ نکل جاتی ہے اور جائسوریہ کے سامنے بابر کا جو بلہ ہے وہ پوری طریقے سے شانت ہو جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر چلنے لگی اور پاکستان شلنکہ کے بیچ جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ ہے پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان جیت چکی ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں بھی پاکستان کی جو پکڑ ہے وہ اچھی خاصی ہے پر پرابات جائسوریہ نام کا یہ جو شخص ہے وہ بابر آزم کو اتنا زیادہ پریشان کر رہا ہے کہ اب تو انتہاں ہوتی جاری ہے چھے بار آؤٹ ہو چکے ہیں اب بابر کو کوئی نہ کوئی توڑ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا کیونکہ اگر سیکنڈ ایننگ جو آتی ہے پاکستان کی اسی ٹیسٹ میچ میں تو وہاں پر پھر سے پرابات جائسوریہ آمنے سامنے ہوں گے تو وہاں پر دیکھنا ہوگا کی بابر آزم کس طرح ان کو ٹیکل کرتے ہیں اب آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں